قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کی برطرفی کھلاڑیوں کے جشن کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ پاکستان کرکٹ بور کی جانب سے سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے اعلان کے فوری بعد ایک ٹویٹ سے پی سی بھی تنقید کی زد میں آ گیا سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے فوری بعد آنے والی پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے جشن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کرکٹ سے مطلق تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں پاکستان کرکٹ بور نے سرفراز احمد کو تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے ہٹا دیا ہے جس کے بعد ازل علی ایک بار پھر ٹیسٹ فارمیٹ کے کپتان مقرر کیے گئے ہیں جبکہ بابرازم کو ٹی ٹونٹی کی کپتانی سونپی گئی ہے تاہم بور نے ابھی ونڈے کی ٹیم کے کپتان کا اعلان نہیں کیا سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹایا جانے کے اعلان کے تھوڑی دیر بعد ہی پاکستان کرکٹ بور کے افیشل ٹویٹر روکانٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں شامل ایک ویڈیو میں کھلاریوں کو خوشیاں مناتے دکھایا گیا جبکہ اس موقع پر سرفراز احمد بھی ویڈیو میں موجود ہیں جنہیں ٹریننگ سیشن کے دوران ٹیم کا ایک میمبر باہر جانے کا اشارہ کر رہا ہے پی سی بی کی جانب سے سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹانے کے موقع پر ویڈیو جاری کرنے سے تاثر پیدا ہوا کہ کھلاری سرفراز کے جانے کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں اور ٹیم کا ایک میمبر انہیں باہر جانے کو کہہ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس ٹویٹ پر کرکٹ شائقین نے بورڈ پر تنقید کی اور اسے نامناسب قرار دیا کہ یہ ایک گلتی ہے لیکن اس کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا پی سی بی حکام نے ٹویٹ پر معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ایک سال بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آگاز ہوگا جس کے لئے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوئی ہے اسی حوالے سے تمام کرکٹ بورڈز نے ویڈیو جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا البتہ پی سی بی کی جانب سے ویڈیو کی شیئرنگ اور سرفراز کو کپتانی سے ہٹائے جانے کی ٹائمنگ میچ ہونے سے غلط تاثر پیدا ہوا ہے دوستو آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رہے کا ظہار کمیٹ بوکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں